اگر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لئے دعایں کریں پر اللہ کی طرح سے رفت سے نازل ہو رہی ہیں والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ تمہارے والدین تو قبروں کے اندر ہیں اپنے والدین کی قبروں پر چلے جو تمہاری والدین تمہاری والدین کی ہوئے تمہیں پہچان دیں اور قبروں میں بھی اپنے اولاد کے لئے دعایں کریں قبروں میں بھی اپنے والدین اپنے اولاد کے لئے دعایں کریں اللہ کی عبیب صلی اللہ علیہ وسلم برماتیں تیسرا ساتھی بندے کا بندے کے عام آل ہیں رشت دار بیوی بچے بلدین قبر تک گئے آتوں اکمال کمیا ہوا گھر پر رہ گیا نہ مال گیا نہ اولاد گئی نہ اہل و عیال گئے صرف بندے کا عام آل جاتا ہے بولو وہ جو اس نے اس نے عمال کی اور قبر روشن کرنے کے لئے ضروری یہ ہے حضور فرماتے ہیں السلام اماد الدین کی نماز دین کا دین کا دین ہے ان جوانوں قبر کو دیکھایا ہے قبر کے اندر داخل نہیں ہوئی حضور فرماتے ہیں کہ قبر بے نمازی کے لئے یہ ایک عذاب حدیث پاس کے اندر ہے ستر سام اس پر وہ صرف کیے جائیں گے وہ ایک سام اتنا لمبا ہوگا کہ جتنا بندہ چھ مہینے کا سبر سے عادل کر دے جاتا ہے اگر وہ سام اس قبر سے مو نکال کر بھوک مار دے اللہ کی عزت کی قسم اس کا زیر اتنا اثر کرے انسان کو انسان امام کو امام پوری روبے زمین پر نہ کوئی سبزہ ہو گیا نہ کوئی سالے سبزے پڑک یہ ہری چیزیں یہ سام کے زیر کی بھر سے دھل کر دے جاتا ہے بے نمازی وہ جب تو فرنایا جائے گا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھے نہیں تس نہیں بیس نہیں تیس نہیں اگر نمازی ہوگا رسول اللہ تو نماز بھی مدد کرے گی قبر میں نماز بھی مدد قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا ہوگا وہ قرآن بھی مدد کرے گا رمضان کے روزے رکھنے والا روزے بھی اس کی مدد کریں گے صدقات دیں صدقات اور خیرات کرنے والا وہ بھی مدد کریں گے صدقات دیں والا شخص ہوگا زکاة بھی قبر میں بندے کی مدد کرے گی یہ بندے کی اچھے عمال ہے وہ یہ بندے کی اچھے عمال ہے جو ساتھ جائیں گے اللہ کی عبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چوتھی چیز ایک بندے کی روح ایک بندے کی عمال اور تیسری چیز یہ فرمائی ہے لوہ محفوظ جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں مددے گا کانچمی چیز فرمایا عرض کو فنا نہیں ہے یہ دنیا فنا ہو جائے گی عرض نہیں فنا ہوگا لوگو اور رب کی کرسی بھی وہ بھی فنا نہیں ہے اور ساتھ بھی چیز اللہ کی عبیب نے فرمایا نہ جنت کو فنا ہے نہ دوزو کو فنا ہے نہ جنت کو فنا ہے نہ دوزو کو فنا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اللہ رب العمین زوج اللہ قرآن کی اندر فرماتی ہے اللہ رب العمین فرماتی ہے ہر جس فنا فی اللہ ہو جائے گی باتی رنے والی وہ یا بگا وہ جمہوربی کا تم جلانی والرکران پھر میں کیوں نہ آیا کھا آنکھیں سونے نو ہواہے نہیں یہ تیرہاں ہے گجریوں میں میں مر کے بھی نہیں مرتا آنکھا جہے تیری نظریوں آنکھیں سونے جو ہواہے نہیں یہ تیرا گزریوں میں جتنے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے بولا سب کی اللہ ہم سب کو نگار بندے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی گناہوں کو تو معاف فرما اللہ صاحب خانہ کی عزت میں عبرو میں مال میں عمر میں اللہ تو بھرکتے ہیں عطا فرما اے رب العمین صاحب خانہ کو زمینی آسمانی افات و بلیا سے ہر شہر سے محفوظ فرما راجہ طارق صاحب جس پریشانی سے گزرے ہیں اللہ تو صبر عطا فرما وہ صبر عطا فرما جو تُو نے نبیوں کو صبر عطا فرمایا تھا وہ صبر عطا فرما جو علیہ کو صبر عطا فرمایا تھا اللہ انہیں صبر عظیم کی دولوں سے مالا مال فرما اے اللہ جب ہمارا وقت نزا آجائے اللہ بری موش سے بجانا اللہ حزت اور شادت کی موت عطا فرمانا جب ہمارا دمیں بابسی ہو سامنے زیبہ مصفحہ ہو اور ہم سب کی زداروں کے کلمہ جاری ہو جائے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وصل اللہ تعالی علیہ رسول حلقی سیدینا ومولانا محمد وصحابی وین برحمت ورحمت 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 میرے مالکم اپنے پیارے محبوب کے صدقے محفل ملاد مصطفیٰ کے صدقے سے جو کچھ پڑا گیا جو کچھ پڑھ کر میرے لگ کیا گیا کہ بلا استاد محترم نے جو دعائیں کی میرے مالکم اپنی بارگاہ میں قبول و مذہور فرما بائی بشارت صاحب کے ترجات میں بے پناہ ولنیاں تا فرما راجہ دیعت اللہ خان صاحب کی زوجہ محترما راجہ محمد خان صاحب کی بابا نجلی صاحب بابا صفری صاحب راجہ صندو خان صاحب کی زوجہ محترما چاچو رفتائی صاحب کی بلا بلائبو جان بائشبیر صاحب بائشبیر صاحب کی والدہ محترما بائی مقبور صاحب بائی پرویر صاحب پورے خانداؤں سے تعلق رکھنے والے جتنی بفرات خیال بسے ہیں مرزا مقصود صاحب ان کے درجات میں بے پناہ بلند یعطا فرما بھائی شراز صاحب یہاں کھڑے ہیں ان کے والد محترم میرے مالک و مولا ان کے درجات میں بھی بے پناہ بلند یعطا فرما بھائی ایوح صاحب میرے مالک و مولا جو جو اس جہانے فالی سے کچھ کر گئے تمام کے درجات میں بے پناہ بلند یعطا فرما بلخصوص بھائی محمد طالب صاحب کا سبزادہ میرے مالک و مولا پردیس میں اس کی خیر فرما یا رب زلجلال اس بچے کو منزل مقصود پہ پہنچنے کی توفیق و امت عطا فرما اس محفل ملاد مصطفیٰ کے صدقے سے اس پورے خاندان سے جتنے حباب پردیس میں ہیں میرے مالک و مولا اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اس پردیس میں ان کی خیر فرما یا رب زلجلال اپنی مدد شامل حال فرما ہم سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما کرزداروں کو کرزہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما بے اولادند گھرنے کو صالح اولاد عطا فرما بلخصوص میرے مالک و مولا محفل ملاد مصطفیٰ کے صدقے سے ہمیں صحیح مانوں میں اپنے والدین کا عدب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب زلجلال اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے والدین پر اپنے خصوصی فضل و کرم عطا فرما ان سب کو ہم پر راضی فرما اللہمید الاسلام والمسلمین اللہمہ ہندین السیرات المستقیم قلت ہیلہ کی انتا وسیلہ کیا درکنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ قالنا وصل اللہ تعالیٰ علی آخری خلقی محمد العالی واسخابی اجماعین برحمتی کے یا رحمت اللہ ملسین کے مسلمانوں کو ازادی نصیب فرما میرے مالک و مولا اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے ان فلسطین بھائیوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما انہیں کمیابی عطا فرما میرے مالک و مولا اس وقت وہ بہت مشکل میں ہیں اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے اس پوری محفلی ملاد مصطفیٰ کے صدقے سے میرے مالک و مولا فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما مقبوضہ کشمیق کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما بلخصوص میرے مالک و مولا فلسطین کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مال عمال فرما یا رب ذل جلال انہیں اپنے مقصد میں کمیابی عطا فرما یا رسول اللہ انذر حالنا یا حویب اللہ اسماقا لنا و صل اللہ تعالیٰ محمد العالی و اصحابی اجمائن بن رحمت کا